السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری کے معزز ناظرین حضرت شعب علیہ السلام کے دو معزز دامات کون ہیں حضرت شعب علیہ السلام کا نسب اور وطن کیا تھا ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھی حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت کتورہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تینوں سے نبوت کی تین شاخیں جاری کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا شرف دے کر ان پر اپنا انعام مکمل کیا حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان سے بنی اسرائیل کے متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ چلا جو شام اور فلسطین میں پھیلا حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان سے عرب میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت قطورہ سے مدین پیدا ہوئے ان سے آگے چل کر اہل مدین کی طرف حضرت شعب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبوض فرمایا جن کو اپنے چچا ذات بنو اسرائیل کے دو جلیل القدر پیغمبروں کا خسر بننے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا یعنی دو جلیل القدر پیغمبروں کا خسر بننے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا یعنی قدیم زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام کے داماد ہوں گے صحیح حدیث شریف کے مطابق سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے عزت و اکرام کے ساتھ زندہ تشریف لائیں گے اور یہودیوں کو ان کے سربرائے آزم دجال اکبر سمیت خاتمہ کر کے خلافت قائم کریں گے تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم شعب میں نکاب بھی فرمائیں گے اس طرح اس قوم کو ان دو انبیاء کرام علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگا